الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید المسلین اما بعد فعونت باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید رفوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اہم اس حوالے سے ہے کہ جب یہ یوٹیوب کا سلسلہ شروع کیا اصلاح اعمال کے نام سے تو اسے ہم سوچ رہا تھا کہ شروع کروں نہ کروں اور آج الحمدللہ اس میں دو ماں جو ہے وہ تقریباً ہو چکے ہیں اور ساٹھ سے اوپر ویڈیوز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں تو آج ایک سوچ ہے کہ اپنے اس اصلاح اعمال کے جو پلیٹ فارم پر ہے وہ ترجمہ و تفصیل کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت دے حمد دے ایمان و سلامتی کی آفیت کی دعا بھی ہے کہ اس اصلاح اعمال کے پلیٹ فارم سے جو ہے پورے قرآن شریف کی ترجمہ و تفصیل جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں آج انشاءاللہ اس اسلے کی پہلی ویڈیو انشاءاللہ انشاءاللہ بن رہی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص کی جو ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ترجمہ بھی سنیں گے اس کی تفصیل بھی سنیں گے کہ سورہ اخلاص کی ترجمہ اور تفصیل کیا ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں خوب خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گے چلیے سورہ اخلاص جو ہے میں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کندر ارفان اللہ کے نام سے شروع جو نہیت مہربان رحمت والا ہے قل ہو اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ترجمہ کندر ارفان تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں اب اس کی تفسیر میں قل ہو اللہ احد تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے اس کے تحت عرب میں جو ہے وہ کفار کی بہت سی قسمیں رہتی دہریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ہی نہیں مشرک اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کیلئے اولاد ماننے والے بغیرہ اس قسم کے جو ہے مختلف عقیدے رکھنے والے لوگ موجود تھے اس صورت میں یعنی صورہ اخلاص میں ان سب کی تردید کی گئی وہ اللہ و احد فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے ارشاد فرمایا وہ اللہ ایک ہے یعنی ربوبیت اور الہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ مصوف ہے اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر ہے اور نہ شبیح اس کا کوئی شریک نہیں اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے نہ کھائے نہ پیئے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں لم یلد ولم یولد اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اللہ تعالی اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جن سے ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس سے پاک ہے یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں کیونکہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے اس سے مشرقین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے مشرقین فرشتوں کو اللہ تعالی کی لڑکیاں کہتے تھے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے تو جو یہ عقیدے رکھتے تھے کہ جو ہے فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں نوزو باللہ اور جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ آیت نازل کر کے ان سب کی تردید فرما دی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا آحَد اور کوئی اس کے برابر نہیں یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں کیونکہ وہ واجب ہے خالق ہے باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں اس کی صفات ذاتی قدیم غیر محدود ہیں جبکہ مخلوق کی صفات جو ہیں یہ عطائی ہیں حادث ہیں اور محدود ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں جو اس سورہ اخلاص کی ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی اور آپ نے سننے کی سعادت حاضر کی اللہ تبارک وطالعہ اس کو اپنی مرگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ یہ ویڈیو ہمارے لئے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن سے لئے نجات بنائے آمین اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے آمین نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم وحشمت اللہ